ہیلو پینٹس گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ پیڑوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور نینے پیڑ لگا رہے ہوں گے میں آکاش مہرہ جمعن کشمیر اودھمپور سے جیمات علی ہومپورٹ کارڈننگ نے آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کو تجھا پنانٹ کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہم مور پنک کے نام سے بھی جانتے ہیں پنجاب میں اس کو سرو کے نام سے بول جاتا ہے یہ بہت ہی سندر دکھنے والا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سندر لگ رہا ہے یہ میں نے بارہ انچ کے کوٹ میں لگایا ہے اور یہ اتنا سندر اتنا بڑا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو کتنا سندر ہے یہ پیڑ نورٹ ہمیرکا اور ایسٹ ایشیا میں زیادہ پایا جاتا ہے پوٹ میں تو یہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا کھیچ کر چار سے پانچ فیٹ بڑا ہوگا جتنے اس کو سپیس ملے گی پر اگر آپ جمین میں لگاؤ گے تو یہ دو سو فیٹ تک لمبا ہو سکتا ہے دو سو فیٹ تک یہ تجھا پلانٹ مورپنک پلانٹ سیڈ سے ہی گرو ہوتا ہے اس کی کٹنگ لگتے ہیں نہیں لگتی ہے ایئر لیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ میرے کو نہیں بتا میں نے کہا بلکی نہیں میں نے اس کو سیڈ سے ہی گرو کیا تھا میں اپنے فرینڈ کے سیڈ لے آیا اس کے اور میں نے لگا دیا تو یہ سیڈ سے ہی گرو ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہو اس کو بھی سیڈ لگے ہوئے ہیں یہ ملوکی طرح اس کے سیڈ سے ہوتی ہیں یہ بلیک ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک میں سے دس بانہ سیڈ سے نکلیں گے بلیک چھوٹ چھوٹے اور اس میں سے میں نے اس کو گرو کیا تھا یہ دیکھتا سندر کی طرح ہو گیا یہ پورا مور کی طرح مور کے پنک ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ مور کے پنک ہوتا ہے لگتا ہے بہت سندر لگتا ہے گر میں لگانے سے یہ اچھا لگتا ہے ہمارے گارڈن کو اچھا مہکائے گا یہ اچھا لگے گا اس کو فل سن لائٹ پر سند ہوتی ہے اس پرانڈ کو فل سن لائٹ فلی سن لائٹ میں آپ اس کا پورٹ رکھتی جائے اس کو اگر آپ پورٹ نہیں رکھ سکتے ہو تو ایسی جگہ رکھیں یہاں پر دن میں چھے سے سات گھنٹیں سنگریز پڑھتی ہوں اس کو آپ دن میں دو سے تین مار پانی دیجئے جیسے آپ کو لگے کہ گھرمیوں میں خاص کر آپ کو لگے کہ اس کی جو سوائل ہے وہ سوک گئی ہے تو اس کو پانی دیں 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 کہ میں نے صبح اس کو پانی دیا تھا تھی تو دیکھیں آپ اس کو میں چھے چھے گھنٹے کے بعد پانی دیں 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 تو یہ کافی زندہ لگتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سیٹ سے یہ لگتا ہے سیٹ سے یہ لگتا ہے سوری تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سوائل آپ کو کیسے رکھنی ہے ہر ایک پلانٹ کے لئے ویل ٹرینڈ سوائل ہی اس کو پرسند ہوتی ہے آپ کو یہ بتا تو ہے تو آج کی سوائل بنانے کے لئے 50% اپنے نارمل گارڈن کی مٹی لے لیجئے 20% اس میں بھالو مٹی ریت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مکس کر لیجئے اور 20% اس میں ڈیکمپوزٹ ہوا گوبر کا کھار دے دیجئے اس کو کم سے کم 6 منت پرانا ہونا چاہیے اور 10% اس میں فروٹس کے پیلز ڈال دیجئے آپ فروٹس کے پیلز کو سکھا کر ڈالیے اس کو پہلے سکھا لیجئے دوب میں اور اس کے بعد اس میں آپ دے دیجئے فروٹس کے پیل فروٹس کے پیل بھی پیڑوں کو بہت پسند آتے ہیں اچھی گروہ بات ہے جیسے ہم الگ الگ طرح کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی پیڑوں کے لیے بھی الگ الگ طرح کی ہی ان کو مٹی جہاں ریت جہاں گوبر کی کھاد ہو گئی سورس کے پیلز ہو گئے ان کو ٹی ہو گئی جیسے ہم گھر میں چائے بناتے ہیں تو اس کی ٹی بچ جاتی ہے تو وہ ٹی ان کو پسند آتی ہے تو ہر یہ آپ کو سنائے دے رہا ہی ہوگا باہر گاڑیاں چلنے ہیں تو اس کے ویسے شور کچھ زیادہ ہی ہو گیا گھر میں بھی کافی تیز ہو دی ہے یہاں پہ تو دیکھیں کتنی تیز چڑھی ہوئی ہے ہمارے بھاتش کا تو نامو نشانی نہیں ہے کچھ تو اس کے ویسے کی بات کریں ہم تو اس کا جو تیل نکالتے ہیں وہ جوائنٹ میں لگانے سے جوائنٹ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے جوائنٹ میں درد ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا تیل لگانے سے یہ سکین میں اگر ریشت وغیرہ ہو جائے تو اس کے پتیوں کو مسل کر وہاں پہ لگانے سے کافی حد تک حرامل کافی حد تک اس کا تیل سکین اس کا تیل سکین کریم میں اور آئل میں بھی اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے جیسے ہم لگ لگ قسم کا تیل لگاتے ہیں تو اس میں بھی اس کا جو تیل نکالتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کریم لگاتے ہیں اس میں اس کا تیل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مطلب کی جو سونے والا پلانٹ ہے تو اگر میں میں نے اس کو اور بھی اس کی سیڈلنگ کی ہوئی ہے تو دو تین مہینی ہو گئے سیڈلنگ کی ہوئے تو ان کے پر چھوٹے پیل نکل آئے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں سیکنڈ ڈائریس پہ مجھے جانا ہوگا آپ لوگ ساتھ بنے دیں دو منٹ سے اب اتنے دیں میرا یہ ہومپار کارٹننگ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے میچھے کی ہوئی ہے یہ میرا ایلو بیرا چائنہ کا ایلو بیرا ہے یہ میرے چلی کے پیل ہے یہ سو درشن اور یہ روس لانٹ سو درشن سو درشن دیکھیں سواری یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو دکھ رہا ہی ہوگا یہ 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 چھوٹا سا پیڑ یہ ساروکا ہی پیڑ ہے یہ میں نے سیڑ سے گروہ کیا تھا دیکھ یہ یہ چھوٹا سا یہ سیڑ سے گروہ ہوئے کتنا سنتا لگ رہا ہے ایک اور میں نے سیڑ سے گروہ کیا تھا یہ یہ تو کافی بڑا ہو گیا تو ہمارے یہاں بارش پڑیں گی نومبر جسمبر میں تو اس کو میں بڑے پوٹ میں شیفٹ کر دوں گا یہ میں نے چھوٹے سے پوٹ میں شیفٹ کیا ہے دیکھیں کتنا زندر لگیا شامدار یہ اسی کے سیڑ سے میں نے اس کو گروہ کیا تھا اسی پیڑ مدر پیڑ کے پاس مچاتا ہوں دیکھیں دیکھیں نیچے آنا پڑے گا یہ مدر پوٹ یہ مدر پوٹ یہ مدر پوٹ یہ مدر پوٹ یہ اس کے سیڑ سے یہ اس کو سیڑ سے لگیں یہ یہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے سیڑ سے نکلیں گے تو اسی کے سا یہ پیڑ گروہ کروں گا میں اور تین چارجے کا اس کو لگا دوں گا تو میں نے آپ کو اس کے سب کچھ اس کے بارے میں تجھے بلان کے بارے میں بتا دیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک مجھے پکا دیں تو اسی کے ساتھ میں کاشمہ رجم وان کشمیر اودمپور سے جائے ماتا دیں ہوں پٹ گارڈننگ میں اگلی بار ایک نئی پلانٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا THANK YOU SO MUCH